السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کعبہ کی قسم آپ صرف ایک مرتبہ یہ اس میں پڑھ کر اللہ سے جو مانگو گے اللہ رب العالمین وہ آپ کو عطا فرمائے گا جو آپ کی حاجت ہوگی اللہ رب العالمین اس کو پورا فرمائے گا آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا پھر اس نے دعا کی دعا کے الفاظ کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے اس اسم عاجم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جس کے جریے سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے جریے سے کیا گیا سوال عطا کیا جاتا ہے تو جو بھی اس دعا کو پڑھے گا پھر اللہ سے مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی جو سوال کرے گا اللہ اس کو پورا فرمائے گا ایسا اسم عاجم جس کے جریے سے مانگی گئی دعا جرور قبول ہوتی ہے تو میرے دوست وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسئلک بئن لک الحمد لا الہ الا اونت المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاقرام یا حیو یا قیوم انی اسئلک ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہوں اس وسیلے سے اس اب تعریف تیرے لئے ہیں تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں تو بہت دینے والا ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اے بزرگی اور بخشنے والے اے زندہ اور خبرگیری کرنے والے میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں تو آپ کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے جو مانگنا ہے جو مانگوگے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا دعا قبول فرمائے گا حاجت پوری فرمائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کیجئے آپ لوگ لائک بہت کم کرتے ہیں لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ویڈیو اور آگے بڑھے گے اور لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ کی حاجتیں پورا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ